اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لگے شیری بنانے کی ریسپی یہاں پر ایک پین میں میں نے ایک لٹر فریش ملک ایڈ کی ہے فریش ملک ایڈ کرنے کے بعد اپنے اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف کپ شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریں تو بس اپنے اس میں بائل آنے کا ویٹ کروں گی تاکہ اس میں ایک اچھا سا بائل آ جائے تو چی یہاں پر دودھ میں بائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چولے کا فلین میں نے سلو کر دیا ہے اب یہاں پر میں نے ہاف کپ دودھ میں 2 تیبل سپون کارن فلور اور 1 تیبل سپون ونیلا کسٹرڈ ایٹ کیا ہے میں وہ بھی مکس کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ دونوں میں سے کسی ایک کا بھی یوز کر سکتے ہیں لائک کارن فلور یا کوئی بھی قسم کا کسٹرڈ آپ یوز کر سکتے ہیں مکس کر لیتی ہوں اب میں اس مکسر کو ایڈ کروں گی یہ دودھ جو ہم نے بائل کیا تھا اس میں فوراں سے چمچ چلائیں گے اور ٹھک ہونے تک ہم کک کریں گے تاکہ ایک اچھے سی کنسسٹنسی پہ آ جائے آن این آف ہم بیچ میں چمچ بھی چلاتے رہیں گے یہاں پہ کسٹرڈ میں میکسیمم تھکنس آ گئی ہے اپنے اس میں ایک کپ بائل کرنگیم سمیہ ایڈ کر دیں ہوں مکس کر دیں گے سمیہ مکس کرنے کے بعد چولے کا فلیم اپنے سلو کر دوں گی تو جی سمیہ ایڈ کرنے کے بعد مزید دو منٹ ہو گئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اچھے سی کنسسٹنسی پہ آ گئے ٹھنڈا ہونے پیس میں مزید ٹھک نہ سائے گی اب میں چولہ بند کر رہی ہوں یہاں پر اپنے اس میں ایڈ کر رہی ہوں ڈرائی فروٹس جو کہ کچھ ہوں ہیں بادام، کشمش، پستہ اور پسا ہوا ناری ہے یہ آپ کی چائز ہے آپ چاہیں تو زیادہ ایڈ کریں چاہیں تو کام ایڈ کریں مکس کر لیں گے ڈرائی فروٹس مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کریم جو کہ دو کپ کے اراؤنڈ ہے یہ ضرور ایڈ کریں اس سے جو ہے یہ بہت سمودھ ہیلڈی اور تھوڑی رچ ہو جاتی ہیں اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے کریم مکس کرنے کے بعد کتنا سمودھ ٹیکسچر ہے اس کا اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اگین مکس کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو ونیلا ایسینس یا کیوڑا ایسینس کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں فریش فروٹس کی طرف یہاں پر میرے پاس ایک ٹین فروٹ کوکٹیل تھا میں وہ ایڈ کر رہی ہوں دو کپ سلایس کٹنگ سٹریبری ایک میٹیم سائز کٹنگ اپل اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ریڈ چیلی آپ کو اسا بھی فلیور ایڈ کر سکتے ہیں مکس کر لیں گے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں گرین چیلی یعنی کہ بناینا فلیور وہ بھی مکس کر لیں گے تو جی مکس کرنے کے بعد یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اسے ڈی شوٹ کرتی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ لیڈ کیسی رہی ہے تو جی ڈی شوٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں نے بناینا جیلی کچھ بچا کے رکھی تھی اس سے گارنشنگ کر دیا اور ساتھ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سٹریبریز کے سلائسیں میں نے وہ کٹ دیا اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے پسند کے کسی بھی قسم کی کوئی بھی ڈاکوریشن کر سکتے ہیں پہرال اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کریں کومنٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیک آن کو ضرور ہٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے شکریہ موسیقی موسیقی